موسیقی اسلام علیکم ناظرین جواب دے گا کون غریب اور امیر کی زندگی میں الگ الگ روشنی ڈالی جائے تو پتا چلتا ہے کہ ان کے مسائل ایک جیسے ہیں لیکن درد جو ہے بہت مختلف ہے امیر کے لیے کھانے کو بہت کچھ اور غریب کے لیے کچھ نہیں خیر پاکستان ایک ترقی آفتہ ملک ہونے کے ساتھ ساتھ کسی دور میں آپ کے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کو کرزے دیا کرتا تھا جب سے سیاست کے کچھ نئے دور آئے ہیں جیسا کہ ہماری ماضی میں جو حکومتیں گزری ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم دے یہ دیکھا جاتا کہ پاکستان کرزے کے دباؤ کے نیچے آ چکا ہے اس وقت بوری طرح کرزے کے دباؤ پاکستان کے اوپر ہے میں ہوں عمران علی اور کچھ ہلکے پل کے سوالوں کے ساتھ منتظر رہوں گا ان سوالوں کے جواب دے گا کون یہ غریبوں کی بات جہاں غریبوں کی بات آتی ہے وہاں پہ ناظرین آٹا چینی زندگی کی اہم ترین اشائے ضرورت جہاں غریب عوام کو پیش آتی ہے اس کے حوالے سے آج کل سب سے بڑے مسائل مہنگائی گیس جیسا کہ گھروں سے ابھی بالکل غائب ہو جانا گیس کا اور اسی طرح پنجاب پورے پاکستان کے اندر اس قسم کی جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں پیٹرول کی مسئلاتی قیمتوں کا بڑھ جانا پھر میرا سوال اتنا سا ہے کہ گیس یا پیٹرول کی بندش نقصان کس کا سب سے زیادہ ہو رہا ہے ناظرین اسی طرح کے سوال جس کا جواب دے گا کون میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اسی کے ساتھ کہ اس میں گیس اور پیٹرول کی مسئلات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوتا ہے ناظرین پیٹرول اور گیس کی جیسے جس طرح بندش ہے اس میں اضافہ اور زندگی ضروریات کے شاہ کی چیزوں میں جو اضافہ ہوتا ہے اس پر غریب کی زندگی پر ایک گہرہ اثر ہوتا ہے جس میں ہماری زندگی اشاہ کی چیزیں اٹھا دال چینی چاول وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو مہنگائی کا اس وقت زور ہے عوام کے اوپر اس کا کوئی حکومتی سطح کے اوپر حکومتی سطح کے اوپر ایک پروپر طور پر جو ہے ناظر سانی نہیں ہو رہی جیسے کہ گیس کی بندش ہوتی ہے تو غریب عوام لکڑیوں کی طرف جاتے ہیں تو لکڑیوں کی بھی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح ملک کے غریبوں کی جو ملک کے اندر جو غریب عوام ہوتی ہیں ان کی روزی روٹی کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ کون ہوں گے جواب دے گا کون اب آج کل جو ہماری اس وقت پاکستان کے اندر گیس جیسی ضرورت کا جو لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ کے پی کے سے لے کر کراچی تک کا جو ہے نا وہ سلسلہ جاری ہو ساری ہے اس کے اوپر نیچے کی سطح کے جو غریب عوام ہیں ان کو ان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ناظرین اسی کے ساتھ ہم ایک سیاست دانوں کی جو اس وقت حکومت جو پالیسیز اختیار کر رہی ہے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ان سے روٹی چھینی جا رہی ہے کچھ سیاست دان جو غریبوں کو غریبوں کے درد رکھتے ہیں ان میں سے ایک ہمارے محترم جناب جماعت اسلامی سے تعلق ہے ان کا اور ان کا نام ہے مسلم پرویس صاحب جو نائب صدر ہے جماعت اسلامی کے تھوڑا سا ان کی ویو لے لیتے ہیں دیکھتے ہیں اصل میں اس وقت تو بہرانوں کا ایک سمندر نہیں بلکہ بہرانوں کے سارے ہی سمندر جو ہے نا وہ موجزن ہیں اور ان میں جو ہیں توفان اٹھے ہوئے ہیں آپ گیس کی بات کر لیں آپ بجلی کی بات کر لیں آپ پانی کی بات کر لیں آپ دیگر مسائل یعنی اس وقت پورا معاشرہ جو ہے پورا پاکستان کی عوام کسی نہ کسی بہران میں ہر علاقے میں جو ہے مقتلہ ہے صرف کراچی میں نہیں بلکہ آپ دیکھیں اگر آپ صرف اس کی بات کر رہے ہیں کہ لاہور میں پولویشن تو پتہ ہی چل رہا ہے کہ ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہ نمبر ون پر جو ہے پولویشن میں آیا ہوئے وہاں یہ کہتے ہیں کہ جی روزانہ جیسے کسی نے دس سیگرٹ پلی اور عمر جو ہے پانچ سال کم ہو جاتی ہے یہ بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے اسی طریقے سے پورے ملک میں جو ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پورے ملک میں جو ہے وہ گیس کا بہران آیا ہوئے کہ کھانے پکانے کو لوگ تر سے ہوئے ہیں کھانے نہیں پک رہے انڈسٹریز جو ہے کہتے ہیں کہ ان کو پورا دے رہے ہیں لیکن انڈسٹریز کو پوری طرح نہیں مل رہا یہ تو ایک مجموع بہران ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو لوگ جن کی ذمہ داری ہے وہ اصل میں نابلد ہیں اس ذمہ داری کو عدا کرنے سے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کریں تو کیا کریں یعنی مسلسل یہ بات کہی جا رہی ہے خود جو ہے پی ٹی آئی سربراہ نے آج سے دو سال پہلے بھی کہا آج کی حوالے سے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ بہران آ جائے گا گیس کا ان کو معلوم ہے کہ آئے گا لیکن انہوں نے ان کی ٹیم نے اس کو حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اس سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے اگر ان کو اول تو ادراک نہیں ہے مسائل کا اور اگر ادراک ہے بھی تو ان کو جو ہے اس کو مسئلے کو حل کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے صلاحیتوں کا فقدان ہے البتہ ایک کام ان کے پاس ضرور ہے اور وہ یہ کہ انتہائی مطلب کوئی لائٹ ورڈ اگر اس کے لیے ہو سکتا تو مجھے نہیں پتا لیکن سختی کے ساتھ آپ کہہ لیں اس کو جمع ہوئے ہوتے ہیں ڈھٹائی کئی لفظ اصل میں تو آتا ہے سچی بات یہ ہے یوٹن لیتے ہیں اور بس وہ جم کر اپنی بات جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں عوام کا کیا ہو رہا ہے کیا کہنا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے جو کچھ لوگ کرتے بھی ہیں کہ ان کی ہر بات کے جواب میں ان کی کوئی پچھلی جو ہے وہ نکال کر پوسٹ ان کو دکھا دی جائے کہ بھائی آپ نے یہ بات کی تھی یہ تقریر کی تھی یہ جواب دیا تھا یہ گفتگو تھی آپ کی ان کی ہر موجودہ بات کا ان کا جواب جو ہے خود ان کی پچھلی گفتگووں میں موجود ہے اوگرہ کی سفارشات تو پتہ نہیں کتنی انہوں نے مسترد کی ہیں اور کتنی نہیں کی ہیں اس لیے کہ اوگرہ نے اگر پانچ روپے کی سفارش کی تو پندرہ روپے بڑ گئے تو جو بھی بڑا تھا اس وقت گیارہ روپے بڑے تھے یا کتنے بڑے تھے لیکن بات یہ نہیں ہے کہ اوگرہ کی سفارش پر جو ہے وہ کچھ کام کرنا ہے وہ تو اپنی مردی سے کام کرتے ہیں جہاں بھی ہے پٹرولیوم کی پرائش پوری دنیا میں کم ہو رہی ہیں اور یہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا سیلز ٹیکس اس میں رہ گیا میں نے آج سے بیس سال پہلے سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں اور وہ یہ کہ ان کو جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ پٹرولیوم اور اس کی بائی پروڈکٹس پر جس میں گیز بھی شامل ہے دیگر چیز شامل ہے یہ ساری سیلز ٹیکس اور لیویز اور جتنی خصم کے ٹیکسیز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے مستقل میں ایک بات کہہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں جی بجٹ کیسے بنے گا کام حکومت کا کیسے چلے یہ بالکل چلتا ہے حکومت کا کام اس کے متبادل ذرائع میں بتاتا رہا ہوں مختلی جگہوں پر کہ یہ جو ڈیفیسٹ ہوگا یہ کہاں سے جو ہے گین ہوگا اور اس کے لیے ایک اور چیز جو ان کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ بجائے اس کی کہ یہ مرکز میں سارے اختیارات لیں اور مرکز کو جو ہے وہ زیادہ زیادہ کچھ تھوڑا بات دے کے صوبوں کو کریں اور صوبے جو ہے وہ مقامی حکومتوں کو نہ دیں دیکھئے دنیا کی بہت ساری حکومتیں جو ہیں مقامی حکومتیں جس کو عرف عام میں ہم بلدیا بھی کہتے ہیں یا لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں یا تھرٹیئر بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ مشہور ہے اگر ان کو یہ ایمپاور کریں گے تو ان کے پاس بہت سارے وسائل جو ہیں وہی ہو جائیں گے وسائل مہیا کرنے کی بشمار چیزیں لوگوں کے پاس ہیں اس کے ذریعے سے ان کے پاس وسائل مہیا ہو جائیں گے جو ان کے کام کرنے کے ہیں وہ نیچلی سطح پر حل ہو جائیں گے اور جو مرکز کا کام ہے بنیادی طور پر وہ ہے قانون سازی جو مرکز کا کام ہے وہ یہ ہے کہ فورن پالیسی جو مرکز کا کام ہے وہ یہ ہے کہ کرنسی کو کنٹرول کرنا لیکن ان کے پاس سے تو کرنسی جو ہے وہ بھی ان کی دائرے اختیار سے باہر نکل گئی ہے اور جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور ایفی ٹی ایف اور آئی ایم ایف کے جو دباؤ آ رہا ہے لگتا یہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد اسٹیٹ بینک تو ان کے پاس بلکل نہیں رہے گا وہ بلکل ایک باہر اختیار ایسا دارہ ہو جو آئی ایم ایف کا ہوگا ابھی لیٹس جو نیوز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ایک بھارتی خاتون جو ہیں جو امریکن شریعت یافتہ ہیں اور آئی ایم ایف میں کام کرتی ہیں وہ یہاں آگر شاید جو آئی ایم ایف کے ہمارے سٹیٹ بینک کے گورنر صاحبیاں موجود ہیں ان کو کنٹرول کریں گی جو ان کو جواب دیں گے حکومت پاکستان کو نہیں تو جہاں پر یہ اس طرح کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ لانے والے کیا سوچ کر کیا سمجھ کر کس فہم کے ساتھ ان لوگوں کو لے کر آئے ہیں جن کے پاس رتی برابر صلاحیت نہیں ہے سوائے شور شرابے کے سوائے ایک لوٹ مار کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیانتدار ہیں ہو سکتا ہوں ہمارے سامنے سوائے لوٹ مار کے جو پروگرام ہیں چاہے وہ گیس میں ہے چاہے وہ پٹرولیم میں ہے چاہے وہ دوائیوں میں ہے چاہے وہ گندوم میں ہے چاہے وہ چینی میں ہمارے سامنے جو ان کے پروگرام آ رہے ہیں وہ تیری آ رہے ہیں کہ ساری ان کی مافیاز جنہوں نے ان لوگوں کو جو ہے کسی طرح کیسے کبھی کسی حوالے سے فیڈ کیا ہے وہ اپنے ریٹرنز لے کر واپس جا رہے ہیں ایمکیوم بھی اپنی جگہ کام کر رہی ہے دیگر پارٹیاں بھی اپنی جگہ کام کر رہی ہیں ساری سیاسی پارٹیاں پیپلس پارٹی کے علاوہ اس بل کے مخالف ہیں اس لیے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے میں نے ابھی تھوڑی در پیشتری آپ سے کہا ہے کہ نچلی سطح پر جتنے اختیارات دیں گے اور نچلی سطح پر جتنے کام ہو سکیں گے دیکھئے ٹیکسز کی یا ریوینیو کی کلیکشن جتنی نچلی سطح پر ہو سکتی ہے اوپر کی سطح پر نہیں ہوتی اوپر کی سطح پر کرپشن زیادہ ہے نچلی سطح پر کرپشن کم ہے اس لیے کہ نچلی سطح پر جو اعتصاب کا نظام ہے ایکاؤنٹیبلیٹی کا جو نظام ہے وہ زیادہ آسان ہے وہ زیادہ اس کی پکڑ ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں لوگ جو نچلی سطح پر ہیں اوپر کی سطح پر جو ہے نہ وہاں تک ان کی رسائی ہوتی ہے جو پکڑنے والے ادارے ہیں اور نہ ان کا جو ہے کوئی پرسان حال ہے کہ اگر وہ کسی طریقے سے آ بھی جائیں یعنی موجودہ حکومت ہی کہ اگر میں مثال دوں تو اگر پکڑے گئے ہیں تو اس پر کمیشن بنا دیا گیا اور کمیشن بنانے کے نتیجے میں جو ان کو کلیر کر دیا گیا حد کیا کلیرنس کہ بعد میں آنے والی کوئی حکومت جو ہے وہ یہ کہہی نہ سکے کہ کیا ہوئے اور اس طریقے کی بھی ان کی جو ہے وہ دادرسی اور چھوڑ دیا گیا ان کو کہ جو اپنا عدالتیں ہیں عدالت عالیہ یا عدالت عظمہ کے ساتھ بھی ان کی جو ہے وہ برعت ہو گئی ہے تو اس طریقے کی اگر یہ چیزیں ہوں گی تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ نچلی سطح پر جتنا اس نظام کو ہم تقویت دیں گے جتنا نچلی سطح پر ڈیوالو کریں گے پاورز کے ساتھ مالی وسائل بھی اور دوسری بھی تو اس پاورز کے ساتھ نچلی سطح پر میں یہ سمجھتا ہوں اور پوری دنیا میں نظام قائم ہے یعنی اگر میں دوبائی کی مثال دے دوں اس وقت تو دوبائی بلدیا اتنی مضبوط ہے کہ وہ سارے کے سارے اس کے پاس جتنے وسائل ہیں ان کی حکومت کے وہ دوبائی بلدیا لیتی ہے تمام کام جو ہے دوبائی بلدیا کرتی ہے اس کے پاس اتنے وسائل ہیں اسی طریقے سے اگر ہم جو ہمارا دوہزار ایک کا نظام تھا جس میں ہم نے جو ہے کچھ فرانس سے لیا کچھ جرمنی کو سٹیڈی کیا کچھ امریکا کو کیا کچھ سٹیڈی لینڈ کو کیا مختلف جگہوں کی ہم نے سٹیڈی کر کے جو دوہزار ایک کا نظام لائے تھے گرچہ اس کو بھی اس طریقے سے رہنے نہیں دیا گیا تھا اسی دور میں اس کو کم کر لیا گیا مثلا پولیس کو جواب دے ہونا تھا اس کو بھی علیدہ کر دیا گیا اور دیگر آداروں کو بھی پھر اس میں بھی جو ڈیوالو ہونے تھے ادارے وہ ڈیوالو نہیں چیے گئے پوری طریقے سے اس کے باوجود وہ ایک بہتر نظام تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جو اس میں کمی کجی رہ گئی تھی تو مزید اس کو اداروں کو ڈیوالو کر کے نیچلی سطح پر دے دیا جاتا ہوا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اختیارات اوپر کی سطح پر چلے گئے اوپر کی سطح پر جو ہے وہ کرکشن زیادہ ہوتی ہے کام کم ہوتا یہ ہم نے دیکھا ہے اور ہمارے جو ہے وہ علم میں ہے یہ بات بہت اچھی تھے کے الیکٹرک کو کیا بتائیں کہ کیسا چل رہا ہے کے الیکٹرک جو ہے وہ چل کہاں رہا ہے وہ چلایا جا رہا ہے لوٹ مار کا وہاں بھی ایک بازار گرہ میں سارے ہمارے اسٹس جو ہے وہ بیچ کر کھا گئے ہیں سارے کے سارے اسٹس اور دن بہ دن جو ہے وہ بلد زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ جو ہے آمارا نیپرا جو ہے وہ بھی اس کو بڑھا دیتا ہے ریٹس کو حالانکہ یہ اگر اپنی پوری پروڈکشن کرتے یہ اگر اپنا پورا جو تیہ کیا تھا انہوں نے اس فرمایا لگاتے نہ انہوں نے اس فرمایا لگایا جنریشن کے لیے نہ انہوں نے جو ہے اس کو تقسیم کے وسائل جو انہوں نے کہے تھے وہ اس کو پورا کیا تاروں کو ٹھیک کیا کچھ بھی نہ کیا انہوں نے تو جو لوٹ مار کا نظام چل رہا ہے وہ چل رہا ہے جو کچھ انہوں نے کہا آپ نے خود سنا دیکھیں اس وقت جو سیاسی جماعت کی جو ممران ہے اس قدر انہوں نے پر زور طریقے سے جو شکایت کی حکومت کی اس پالیسیز کی اوپر آپ نے خود ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جہاں تک بات کی جاتی ہے حکومت سندھ کی وہاں وفا کی حکومت عوام کو کیا ڈلیور کر رہی ہے ناظرین سیاسی جماعتوں کی جتنے بھی ممران تھے جن سے ہماری گفتگو ہوئی اور ان کی جو شکایت اس قدر تھی کہ حکومت سندھ اور وفا کی حکومت کو بری طرح پاکستان کی عوام نے خاص طور پر کراچی کی عوام نے مسرت کر دیا ہے ہماری بھی ایک سرویگ ریپورٹ کے مطابق جو ہے نا وہ چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو چاہے وہ سندھ کی حکومت ہو ان کی عوام کے اندر ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے انہوں نے وفا کی اور صوبائی حکومتوں کو بری طرح جو ہے وہ انہوں نے بری طرح انہوں نے مسترد کر دیا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا جو ابھی آج کل سلسلہ عروج پر ہے پچھلی حکومتوں نے اس لیول پہ کام کیوں نہیں کیا جیسا کہ پچھلی حکومتوں کو ہم جو موجودہ حکومت ہے وہ پچھلی حکومتوں کے اوپر یہ سارے معاملات بجلی اور گیس کے جو بہران ہیں جو ہمارے عوام کے نصیب میں آئیں عوام نے منتخب کردہ نمیندو کو بھی اس طرح مسترد کر دیا ہے کہ جیسے انہوں نے مطلب جس امیدوں کی بیس پر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیئے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ جو گزشتہ حکومتیں گزر چکی ہیں ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے ناظرین یہ ساری سیاسی حکومتیں پاکستان کی عوام کے ساتھ وعدے کرتی ہیں اور ان میں سب سے بڑا ناظر نعرہ جو ہے روٹی کپڑا مکان کا بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کو ایک سائٹ پہ کرتے ہوئے اگر سندھ حکومت کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی روٹی کپڑا مکان عوام سے چھیننے کی سازش کر سازش ہو رہی ہے اسی میں نیسلہ ٹاور جیسی مثالیں بھی مجود ہیں کہ ایک کتنی بڑی امارت کھڑی ہو گئی اور رات و رات میں ان کو جو ہے نا وہ ایک جیڈیشن میجسٹیٹ آرڈرز کے اوپر بھی تعمیر نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ تعمیر بھی ہوئی لوگوں نے وہاں پہ رہائش بھی کی اور اس کے بعد ان کو جو جیڈیشن سسٹم ہے اس کے تحت ان کو خالی کرنا پڑا ناظرین ابھی تک کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے منظر عام پر آئے ہیں جو جن کو ابھی تک نیسلہ ٹاور کے حوالے سے بلڈنگ کے غریب لوگوں کو جو وہاں پر شفٹ ہوئے تھے ان کو معافضہ بھی نہیں دیا گیا جی ناظرین گیس اور بجلی کے مندش کے حوالے سے جو عوام کی ہماری ایک سروے ریپورٹ کی ٹیم نے جو سروے کیا ہے سروے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں بہت پریشانی کا سامنا آرہا ہے دو دو گھنٹے لیٹ ہو جانے ایک گھنٹہ تو لیٹ ہوتا ہی ہوتے ہیں گیس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں نا بچے پریشان گھر والے صبح اٹھ کے موضع سے بہری آتے ہیں ناشتہ نہیں کر سکتے بچے نہ رہو بیچارے بھاگتے ہیں جلڑے سکول یہاں کا نظام یہی ایک وجہ ہے وہ پریشانی کی سورت ہے یہ تھوڑا سا جے کاروبار کیا لیکن بھی کچھ موڑی ہے گیس ٹام کے ٹیم تو بلکل ہی غائب ہو جاتا ہے جہاں جاتی ہے جہاں گیس بلکل غائب ہوتا ہے بہت چھوٹی لوگ آری ہے بہت کم پریشا آ رہا ہے بہت پریشانی اگر میں بھی اسی طریقے سے پریشانی ہے کھانا نہیں پکتا بہت دیر دیر میں پکتا ہے بچے اسکل بھوکے جا رہے ہیں سمجھ میں اکاموں پر جا رہے ہیں تو وہ صبح اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ لازمی آتے ہیں ناشتہ تیار نہیں ہوتا تو بھوکے جانا پڑتا ہے ان کو ار قسم کی مشکلات ہیں یہاں پر تو بتی ساڑھے ساڑھے ساڑھ گھنٹے قائب رہتی ہے پھر گیس کی پرابلم ہے علاقے میں گیس آتی نہیں ہے آتی ہے تو بالکل ہلکا پریشار آتا ہے لوگ انتہا پریشان ہیں بجلی کے معاملے میں لوگ پریشان ہیں ساڑھے ساتھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی گھنٹے دیر گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لے لیتے ہیں اگر ان سے جا کے شکایت کرو تو وہ کہتے ہیں بیلنگ نہیں ہو رہی اور پھلانا نہیں ہو رہا گیس والوں کا جو حساب ہے وہ بھی یہی ہے کہ گیس دیتے ہی نہیں یہ علاقے میں گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے تو ٹھولے بند پڑے میں لکڑی اتنی مہنگی ہے عمران خان نے کیا دیا ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا اچھا یہاں بزار کا زیادہ وہ مسئلہ ہے اور یہ پریشانی اور یہ پانی کے اس کے گیس کے لیے ہے اب زائے بے تو ہوتل سے روٹی لائیں گے تو مہنگی پڑے گی اب گیس کو دیکھیں یا کھانے کو دیکھیں بچے واقعی اس کو بھوکے جاتے ہیں دوپیر کو آتے ہیں تو گیس نہیں ہوتی ہے پھر وہ بزار سے مانگو تو اتنا کھانا ہم بزار میں لگائیں گے تو پھر فائدہ کیا ہمارا ہے بچے آج بھی ناشتہ کر کے نہیں گئے آج بچے بھوکے گئے گھر میں گیس نہیں آرہی اور دیبان کوئی ایک ہفتہ اور ڈیڑ ہفتہ ہو کے گیس ہی نہیں آرہی ہمارے گھر اور بچے پریشانی ہیں اب براہ ہمارے پانی کے لیے گیس کھل دیں گیس والے بل بھی زیادہ آرہے ہیں بل بھی آٹھ اٹھ سو ہزار روپے بھی لا رہا ہے گھر کا کب سے گیس آئی نہیں رہی ہے بچے تو نہیں جا رہے خیر اسکول یہ چھوٹا سا بچہ ہے بڑے ہو گئے بچے تو مگر پریشانی تو ہے نا جی ناظرین آپ نے سروے رپورٹ دیکھی اور سنی اسی طرح ہم بات کریں گے مہنگائی پر اگر ایک نظر ڈالی جائے پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کا جو زور و شور ہے اور ہر ہفتہ آنے والا اور گزشتہ ہفتے سے زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے جہاں تک وزیراعظم پاکستان کا سوال ہے کہ عوام کے لیے کہ گھبرانا نہیں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اب گھبرانے سے عوام کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے اب میرا خیال ہے کہ وزیراعظم پاکستان کو عوام کے لیے کوئی ڈیل لائن دے دینی چاہیے کیونکہ نیا پاکستان بھی مارز وجود میں آ چکا ہے جس کے اندر ہماری بڑھتی ہوئی مہنگائی جس کے اندر پیٹرول اور بنیادی انسانی زندگی ضروریات کی جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے بھی وزیراعظم صاحب کو علم ہے کہ اس وقت مہنگائی کی جو اشرا ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے ناظرین ہم بھی اب عوام کو بھی اس معاملے کو بالکل سنجیدہ طریقے سے سوچنا پڑے گا کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں اس وقت وہ عوام کی بات کرتے ہیں یا نہیں یہ چیز عوام کو بہت زیادہ اس پہ سنجیدگی سے اب سوچ کر فیصلہ کرنا ہوگا آنے والے الیکشنز کے دنوں میں کراچی میں جو اس وقت گیس کا جو شدید بہران شدت اختیار کر گیا ہے بہت سارے پوش علاقوں میں جہاں گیس کا تصور بھی نہیں تھا وہاں پر بھی گیس میں یسر نہیں ہو رہی اس کے حوالے سے ایک ہم نے ایک عوام کی رائے لی ہے اور ان سے ہم نے دریافت کیا ہے کہ ان علاقوں میں کہاں کہاں گیس کی شدید جو ہے نا لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ نئے پاکستان کا ایک اہم پہلو ہے کہ اس کے اندر جو گیس کی اس قدر جو لوڈ شیڈنگ جس کے لیے غریب عوام تو پسی رہی ہے اب جو سرمایہ دار اور جگہ دار لوگ ہیں ان کی بھی فیکٹیوں کے چولے بند ہونا شروع ہو گئے ہیں اس حوالے سے ہمارے جو سینئر ریپورٹر ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے جی مہتاب حسین اس وقت کیا صورتحالہ گیس کے حوالے سے کراچی کی مختلف علاقوں کی جی دیکھیں بالکل عمران صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں گیس کا برہان جو ہے وہ گزشتہ کے ہی روز سے جو ہے وہ جاری ہے جیسے ہی موسم نے جو ہے وہ انگڑائی لی اور کراچی میں تھوڑی سی سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تو کراچی میں جو ہے وہ گیس کی فراہمی میں جو وہ خلل پیدا ہو گیا جن جگہوں پر خلل پیدا نہیں ہوا وہاں پر گیس کا پریشر اتنا کم تھا کہ چولے نہیں جل رہے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی اور مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ اب بھی برقرار ہے جس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ بہت پریشانی اور مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے گزشتہ تقریباً کوئی بیس سے پچیس روز گزر گئے ہیں اس طرح کے جو ہے وہ صورتحال کراچی میں پیدا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گیس کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے اور پریشر میں کمی کی شکایت جو ہے وہ کراچی کے تقریباً ہی تمام علاقوں سے جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں اور عوام جو ہے وہ اس وجہ سے شدید پریشانی اور مشکلات کا شکار ہیں جی کیا بتا سکتے ہیں کہ کن کن علاقوں میں جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جو ٹائمنگ ہے اس حوالے سے کوئی بتا سکیں گے آپ جی عمران صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کورنگی لانڈی ملیر سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں ہے جن میں صدر کا علاقہ بھی ہے جہاں پر شام کے اوقات میں جو ہے وہ گیس کے پریشر میں جو ہے وہ انتہائی کمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے گھروں کے جو چولے ہیں وہ بھی نہیں جل پاتے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ صبح تقریباً کوئی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تک جو ہے وہ رہتا ہے جس کی وجہ سے سبح صورتے اٹھ کر اسکول جانے والے جو طلبہ طالبات ہیں یا ملازمت پر جانے والے جو دیگر لوگ ہیں ان کو شدید پریشانی اور مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ بھوکے ہی جو ہے وہ طلبہ جو ہے وہ اسکول کی طرف چلے جاتے ہیں اور بڑے لوگ جو ہے وہ ملازمت کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں یہ کافی پریشانی اور مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر بات کی جائیں تو کراچی میں اب ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کے جو مضافاتی علاقے تھے وہاں پر جو ہے وہ تقریباً کوئی تیس چالیس سال پہلے جو اس طرح کراچی میں ہوا کرتا تھا کہ لکڑیوں اور دیگر طریقے سے جو ہے وہ چولے مسنوی چولے بنائے جاتے تھے اب ایک مرتبہ جو ہے گیس کی لوڈ شیٹنگ کی وجہ سے وہ سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور لوگ جو ہے وہ لکڑیوں اور دیگر طریقوں سے جو ہے وہ چولے جلا کر جو ہے وہ کھانا پکانے پر جو ہے مجبور ہیں کئی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر بارہ سے تیرہ گھنٹے کی بھی جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیٹنگ کی جاتی ہے اور تقریباً ہی علاقے ایسے ہیں جہاں پر شام کے اوقات میں جو ہے وہ گیس کے پریشن میں انتہائی کمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے گھنے لو سارفین کو شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی ناظرین اگر ہم اس پورے پروگرام کو اختتام پذیر بھی کرنا چاہے تو یہ ایک نامکمل بات ہوگی میں اس پروگرام کے اندر جو سماجی کارکن ہے جو اس وقت کراچی میں پورے پاکستان میں اپنا حق اپنا رول ادا کر رہے ہیں ان کو اس پروگرام میں میں شامل کرنا چاہوں گا کہ ان سے سنتے ہیں کہ وہ اس وقت اپنی نظر سے ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے غریب عوام کے لیے کیا سوچ رہے ہیں دیکھیں عوام کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا بسکلی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت پر آئید ہوتی ہے لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو وہ اپنی پولیسیز میں نکام ہو چکے ہیں اور مہنگائی جو ہے وہ دن بدن آسمانوں کو چھو رہی ہے اور ہر چیز جو ہے نا وہ بنیادی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں جو کھانے پینے والی ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سردی کے لہر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کراچی میں چند ہی دن کے لیے سردی آتی ہے لیکن شدید آتی ہے تو اس سردی کے موسم میں بھی غریب عوام کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں وہ جیکٹ کہاں سے لے گا وہ جرسی کہاں سے لے گا وہ اپنے بچوں کو لحاف اڑانے کے لیے کہاں سے لے گا میں ابھی کل کی بات ہے محمود آباد گیا تو وہاں ایک چھوٹا سا بچہ بمشکل اس کی چھ سال عمر ہوگی وہ ایک پلیٹ میں پراتھے رکھ کر بیچ رہا تھا رات کا ٹائم تھا تو سردی تھی ہوا چل رہی تھی اور اس کو دیکھ کر مجھے تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی اور سچی بات تو یہ ہے کہ میری آنکھیں نم ہو گئیں بات یہ تھی کہ میں نے پوچھا بیٹا آپ نے جرسی وغیرہ بھی نہیں پینی ہوا چل رہی ہے تو یہ پراتھے کیوں بیچ رہے ہیں تو اس نے بولا کہ انکل میرے ابو فوت ہو گئے ہیں اور میری ماما توتلی زبان میں وہ بولتا ہے کہ میری ماما پیسے جوڑ رہی ہے تو سر یہاں تک لوگوں کی صورتحال ہو گئی ہے کہ جتنے گھر میں کھانے والے ہیں جب تک اتنے کمانے والے نہیں ہوں گے تو گھر کا نظام چلانا مشکل ہو چکا ہے اور آخری میں یہی گزارش کروں گا کہ جو ہماری عوام ہے کراچی کے اندر بہت اللہ کی رحمت ہے اور الحمدللہ کراچی کے عوام میں یہ جذبہ ہے کہ وہ نکلتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سڑکوں پہ چراہوں پہ چرنگیوں پہ لوگ نکلتے ہیں اپنی گاڑیوں میں کسی نے جیکٹیں رکھی ہیں کسی نے لحاف رکھے ہیں کسی نے کمبر رکھے ہیں وہ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں تو ہم بھی پورے کراچی میں خدمت کمیٹیاں بنا کر علاقوں میں اپنے والینٹیرز کو روانہ کیا ہوا ہے وہ ہوسپیٹلز کے اندر اسی طرح چراہوں میں اور چرنگیوں میں کھڑے ہو کر جو لوگ راتوں میں ایسے ہی فٹ پاتوں پہ سو رہے ہوتے ہیں ان تک یہ سمان پنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح دوسرا ہمارا جو کام ہے وہ ونٹر گفٹ کے نام پر ہم نے ایک پیکج چلایا ہے کہ جس میں چھوٹے جو بچے ہیں سکول میں پڑھنے والے غریب بچے مستحق ان کے لیے یہ چیزیں بنا رہے ہیں تاکہ سردی کم از کم جو ہے نا وہ سکون سے گزار سکیں تو ایک طرف گیس کا مسئلہ ہے اور پانی کا مسئلہ ہے اور اسی طرح بجلی کا مسئلہ ہے یہ ساری چیزیں ہر ایک بندے کی ضرورت ہے بنیادی ضروریات ہیں تو یہ ہر گھر گھر کا مسئلہ بنا میں پرسوں کی بات ہے تارک روڑ پہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ ڈی اچے میں رہتے ہیں ڈی اچے میں ان کی رہش ہے اور ادھر ان کی شاپ ہے تو ان سے بات چیت ہوئی تو کہتے ہیں بھئی ڈی اچے کے اندر نہ پانی یعنی گیس ہے نہ بجلی ہے تو بھئی اگر بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ ہماری حکومت دینے میں ناکام ہے تو حکومت کس بات پہ ہے حکومت کس چیز کا نام ہے تو بس یہی ہے آہ میں گزارش کروں گا اپنے حکمران وقت سے کہ خدارہ اپنی اس بلکتی ہوئی اور سسکتی ہوئی عوام جنہوں نے آپ کے تبدیلے کے نعرے پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو ووڈ ڈالا اور آپ کو سیلیکٹ کیا اور آپ کو لے کر آئے اب وہ آپ سے تقاضہ کرتے ہیں کہ ان کی منیادی ضروریات ان کو مہیا کی جائیں خدارہ غور کیجئے گا بجلی پانی گیس یہ سب دے گا کون یہ میرا سوال نہیں یہ پچیس کروڑ عوام کا سوال ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازہ دیجئے گا میں ہوں آپ کا حسد عمران اللہ علیہ السلام علیکم